اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس پارٹ کی شرفات میں شامی کا مشپن دکھایا چاہتا ہے کہ یہ ایک لڑکے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے یہ اس لڑکے سے پوچھتی ہے کہ تمہارا نام کیا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرا نام لو شیانگ ہے شامی کہتی ہے کہ میں تم سے دوبارہ ملنے کے لیے ضرور ہوں گی اس لیے تو مجھے مت بھولنا فائن شامی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کچھ یاد آیا شامی اپنے آپ سے کہتی کہ اس ٹائم پر میں یولین گئی تو تھی لیکن جس بچے سے میری ملاقات ہوئی تھی اس کا نام تو لو شیانگ تھا اور نہ ہی میں نے اس کو اپنی ہیرپن دی تھی شامی فائن سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ مزاق نہیں کرو ویسے تمہاری کہانی بہت اچھی ہے لیکن میرا سارا بچپن ڈراماس دیکھتے ہوئے گزرا ہے فائن کہتا ہے کہ میں گھر سے ایلبم لے کر آؤں گا تب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا اب روشی فائن اور شامی سے پوچھتا ہے کہ تم لوگوں کہاں پر جا رہے ہو فائن کہتا ہے کہ مس نے ہمیں نئی ٹیکس بکس لانی کیلئی کہا ہے روشی کہتا ہے کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں جب یہ تین بکس لے کر واپس آ رہے ہو دیں روشی شامی سے کہتا ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم اتنی سٹرونگ ہو سو وہ تو تم سے بھاگا نہیں جا رہا تھا شامی کہتی کہ میں تمہاری طرح کمزور نہیں ہوں روشی اس سے بندل کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا فائن کو روپنے کے لیے اس کو اپنا ایک بندل پکڑا دیتا ہے اب سبی سٹوڈنٹس کلاس میں اپنا میٹس کا ہومورگ سبمیٹ کروا رہے ہوتے ہیں شامی بھی اپنا ہومورگ سبمیٹ کرواتی ہے فائن جب نوٹ بکس کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو یوہان کہتی کہ میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں نوٹ بکس ٹیچر کو دینے کے بعد فائن شامی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ شاید تم نے اپنا ہومورگ سبمیٹ نہیں کروایا تو شامی کہتی کہ میں نے اپنا ہومورگ سبمیٹ کروایا ہے لیکن جب یہ اپنا بیک چیک کر دی ہے تو نوٹ بک اس کے بیک میں پڑی ہوتی ہے فائن یہ نوٹ بک لے کے ٹیچر کے پاس چلا جاتا ہے لیکن شامی حیران ہو رہی ہوتی کیسے کس نے کیا ہے اس کو شک یوہان اور روشی پر ہو رہا ہوتا ہے شامی کلاس روم سے باہر آتی ہے تو روشی اس سے پوچھتا ہے کہ کیوں نہ جب ہم لوگ ساتھ میں ڈینر کریں تو شامی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میرا ہومورگ چھپایا تھا تو روشی کہتا ہے کہ میں اس طرح کے بورنگ کام نہیں کرتا اس کے بعد سنکر شامی کو لگتا ہے کہ شاید مجھے کو غلط فہمی ہو رہی ہے شامی یہاں سے جانے لگتی ہے تو روشی کہتا ہے کہ تم نے ڈینر کا نہیں بتایا اتنے میں یہاں پر لین آ جاتی ہے جو کہ ڈینر کے لیے مان چاہتی ہے شامی لین کو اس کے ساتھ ڈینر کرنے سے منع کر دیتی ہے اگلے صبح روشی اور ایک اور کلاس میٹ جوگن کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں ٹیچریں دونوں پر بہت خصہ ہوتے ہیں اور کلاس کو کہنے لگتے ہیں کہ تم پوری کلاس ہی بہت لیجئے اس لئے تم لوگ ایک اور راؤنڈ لگاؤگے شامی کو روشی پر بہت خصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی رسر میں سزا مل گئی ہے لین کے پیٹ میں درد ہو رہی ہوتی شامی بھاگنے میں اس کی مدد کر رہی ہوتی لیکن ٹیچریں دونوں کو نانڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم دونوں اتنی سلو کیوں ہو یہ دیکھ کر روشی شامی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری تیز بھاگنے میں مدد کروں گا یہ دیکھ کر فائن بھی لین کی مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے اب جب یہ لوگ اپنی کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں تو شامی روشی کو تھانکس بولتی ہے یہ سن کر روشی بہت خوش ہوتا ہے سلسٹڈی سیشن کے دوران شامی چھپ کر نوڈلز کھا رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر روشی شامی کے پاس آ چاہتا ہے کہتا ہے کہ تم صرف فرنڈ سے ہی بچ سکتے لیکن اگر ٹیچر پیچھے سے آ گئے تو تم پکڑی جاؤگی اتنے میں ہی فائن دیکھتا ہے کہ ڈریکٹر انہی کی کلاس میں آ رہے ہیں تو یہ جلدی سے اپنے ڈسک کے سامنے چاہ کر کھڑا ہو جاتا ہے روشی شامی کو اشارہ کر دیتا ہے اس لئے شامی اپنے نوڈلز نیچے رکھ دیتی ہے پیچھے کے شانے کے بعد فائن شامی سے کہتا ہے کہ تم یہ اپنے نوڈلز مجھے دے دو کلاس کے دوران کھانا علاو نہیں ہے یہ سنکہ سبھی سٹوڈنٹس شامی کو دیکھ کر ہس رہے ہوتے ہیں شامی اپنے نوڈلز فائن کو دے دیتی ہے روشی ہستے ہوئے شامی کو سوری بولتا ہے یہاں سے چلا چاہتا ہے شامی اپسٹ دکھائی دے رہی ہو تو فائن شامی کے پاس آکر کہتا ہے تم اسے ماف کردہ میں تم پر کچھ زیادہ ہی حصہ ہو گیا تھا میں کل تمہارے لئے نوڈلز لے آؤں گا تو شامی کہتی ہے کہ خلطی میری ہے تم نے تو صرف اپنے منیٹر ہونے کی ڈیوٹی بوری کی ہے فائن کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم حصہ نہیں ہو شامی کہتی ہے کہ تم نے ایسا کسی اور کی طرح جانبوچ کر نہیں کیا ایسا کہتے ہوئے شامی روشی کو دیکھ رہی ہوتی ہے شامی ریسائٹ کرتی ہے کہ اب یہ روشی کو بھی تنگ کرے گی شامی اب کوک کو اچھے سے شیک کرتی ہے اور جا کر یہ کوک روشی کو دیتی ہے روشی ہران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اشانک سے مجھے کوک کیوں دے رہی ہو تو شامی کہتی ہے کہ مجھے ریالائز ہو رہا ہے کہ اگر تم مجھے بتانے کے لئے نہیں آتے تو مسٹر دائی مجھے پکڑ لیتے اس لئے میں یہ تمہیں گفٹ کے طور پر دے رہی ہوں روشی ہستے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ تم مجھ سے ناراض ہو یہ شامی کو تھینکس پل کے جانے لگتا ہے تو شامی اسے کہتی کہ کیا یہ تمہیں ابھی نہیں پیوگے روشی کہتا ہے کہ کیا ابھی پینا ضروری ہے شامی افسر ہوتے ہوئے کہتی کہ شاہد تم میرا توفہ دل سے ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے روشی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں یہ ابھی پی لیتا ہوں سب یہ بوٹل کھولنے لگا ہوتا ہے تو شامی کا فیس دیکھ کر یہ گیس کر لیتا ہے کہ اس بوٹل کے ساتھ کچھ تو گھڑ بڑ ہے یہ شامی سے کہتا ہے کہ میں بھی کھیڑ کر آیا تو کیا تم میرے لیے کھول سکتی ہو اب شامی اس کے سامنے بوٹل کھولنے کا ڈراما کرنی رکھتی ہے روشی اسے بوٹل لیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ عام بات ہے کہ لڑکیوں سے بوٹل کا کیپ نہیں کھولتا میں کسی اور سے کہہ دوں گا اتنے میں ان کا ایک کلاس میٹ لودا ایو یہاں پر آ جاتا ہے کہتا ہے کہ یہ بوٹل کھولنے میں میں تمہاری مدد کرتا ہوں جیسے لودا ایو یہ بوٹل کھولتا ہے تو اس کا سارا یونی فرم خراب ہو جاتا ہے شامی روشی سے کہتا ہے کہ تم ناٹک کر رہے تھے نا روشی کہتا ہے کہ صرف میں نہیں تم بھی کر رہی تھی شامی اس سبے روشی سے کہتا ہے کہ اب تم میری بیڈ لسٹ میں آ گئے ہو یہ کہہ کر یہ کلاس میں چلی جاتی ہے اب شامی شاپریک کے پاس کلاس میں آتی ہے تو کسی نے اس کے دسک پر لنچ کر کے کچھرا یہیں پر پھینگ دیا ہوتا ہے یہ دیکھ کر شامی کو بہت حصہ آ جاتا اور پھوچھتا ہے کہ یہ آخر کس نے کیا ہے شامی کی فرنڈ وانگ شاو روشی کی روح پر شک کر رہی ہوتی ہے وانگ شاو کہتا ہے کہ ہم سب تو اپنے ڈوم چلے گئے تو صرف تمہیں لوگ کلاس میں تھے یہ سب ہی کہنے لگتے ہیں کہ تم ہوسٹل سٹوڈنٹس اس طرح سے ہم پر الزام نہیں لگا سکتے ہو پوری کلاس ایک دوسرے سے بحث کرنے لگتی ہے شامی کشرا اٹھا کر جونی کے ڈسک پر ڈاکر رکھ دیتی ہے جونی کہتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو تو شامی کہتا ہے کہ میں کشرا ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوں آدھا تم لوگوں کی سائٹ پر ہے اور آدھا ہماری طرف جونی روشی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ دیکھو یہاں میں بلی کر رہے ہیں روشی شامی کے پاس آتا کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے یہ سن کر شامی پوری کلاس حیران ہو جاتی ہے شنی روشی سے کہتا ہے کہ تم آخر کس کی سائٹ پر ہو تو روشی یہ بات مزاق میں ڈال دیتا ہے اب روشی شامی کے پاس آتا تو شامی کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو روشی کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ دپہر میں میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا شامی کو اس کے بات پر یقین نہیں آ رہا ہوتا تو روشی قسم کھاتا ہے شامی اس کو کہتا ہے کہ اگر ہر قسم کھانے والا شخص سچ بولتا تو پھر تو آدھے لوگ نصیبت میں فسے ہوتے یہ روشی کو مو چڑھا کر یہاں سے چلیش آتی ہے اب روشی شامی کو کلاس کے دوران نوٹ پر یہ لکھ کر دیتا ہے کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو پھر ہم لوگ ایویڈنس کے ذریعے بات کرتے تم سکول کے بعد میرا انتظار کرنا روشی شامی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا پھینکا ہوا نوٹ پڑھو لیکن شامی اس کو اگنور کر دیتی ہے چھٹی ہوتے ہی روشی شامی سے بات کرنے کے لئے چاہ رہا ہوتا ہے لیکن یوہان اس کو یہاں سے لے کر چلی جاتی ہے شامی بھی یہ دیکھ لیتا ہے کہتی ہے کہ یہ لوگ پھر سے کوئی چال چل رہے ہیں یلن کو لیتی اور ان کے پیچھے چلی جاتی ہے شامی کے شانے کے بعد روشی کا پھینکا ہوا نوٹ پڑھ لیتا ہے یوہان روشی کو اپنے ساتھ ایک لڑکے سے ملوانے کے لئے لے کر آتی ہے جو اس کو کافی تیر سے تنگ کر رہا ہوتا ہے یوہان اس کو یہ بتانا چاہ رہی ہوتی کہ روشی اس کا بورفرین ہے تو یہ اس کا پیشہ چھوڑ دے لیکن یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہوتا کہتا ہے کہ کیا یہ تمہارا بڑا بھائی ہے پیچھے کھڑی لین اور شامی بھی یہ دیکھ کر ہس رہی ہوتی ہے شامی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے جاکرین کی مدد کرنی پڑے گی شامی یہاں پر آ کر ان دونوں کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور روشی کو اشارہ کرتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ ایکٹنگ کرے روشی بھی کہنے لگتا ہے کہ تم سوچی بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ نڑکا شامی سے کہتا ہے کہ تم رو نہیں میں جانتا ہوں کہ یوہان مجھ سے اپنا پیچھے جھڑوانے کے لیے یہ سب ڈراما کر رہی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑا سا ٹیز کر لوں یہ شامی سے کہتا ہے کہ میری وجہ سے تم سب لوگوں کا وقت سایا ہوا ہے تو میں تمہیں یہ کینڈی دیتا ہوں یہ دیکھ کر شامی بہت خوش ہو جاتی لیکن اتنی میں یہاں پر فائن آ جاتا جو کہ ان دونوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے تو شامی کہتی ہے کہ تم پلت مت سمجھا سا کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر ٹیچر ان سب کو دیکھ لیتے ہیں تو روش یہ شامی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو یہاں سے لے کر بھاگ جاتا ہے شامی جب اپنے ڈوم آ جاتی ہے تو اس کو روشے کا میسج آتا ہے کہ کیا تم اپنے ڈوم آ گئی ہو تو شامی ابھی یہی سوچ رہی ہوتی کہ اس کے پاس میرا نمبر کیا کر رہا ہے ساتھی دوم اٹینڈنٹ آ کر شامی سے کہتی ہے کہ تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہو یہ شامی کا فون لے کر یہاں سے چلی چاہتی ہے روشی کو فکر ہو رہی ہوتی کہ کہیں شامی پکڑی تو نہیں گئی ریپلائے نہ آنے پر یہ لن کو میسج کر کے پوچھ لیتا ہے لن اس کو بتا دیتی ہے کہ ہم دوروں ڈوم آ گئی ہیں یہ میسج پڑھنے کے بعد روشی بھی یہاں سے چلا چاہتا ہے آج کلاس میں تیچھے میٹس کی ٹیسٹ واپس کرتے ہیں اس ٹیسٹ میں صرف چار بچوں کے ہی فول مارکس آئے ہوتے ہیں اور ان میں روشی بھی شامل ہوتا ہے یہ دیکھ کر شامی بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ پڑھائی میں بھی اتنا اچھا ہے بریک ٹائم شامی اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے اپسٹ بیٹھی ہوتی ہے روشی اس کے پاس آتا ہے شامی روشی کو دیکھ کر ریڈیٹ ہو جاتے تو روشی شامی سے کہتا ہے کہ میرا تمہیں پہلے بھی بتا تھا تمہاری نوٹ بک میں نے نہیں چھپائی تھی شامی کہتا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ مجھے غلط سہمی ہو گئی تھی یہ روشی کو بلاوجہ الزام لگانے پر سوری بھی کہتا ہے روشی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں شامی جب یہاں سے چاہ رہی ہوتی تو روشی شامی کو کچھ دیتا ہے شامی کہتا ہے کہ یہ کیا ہے روشی کہتا ہے کہ اس کے مدد سے تمہارے گریٹس بھی بہتر ہو جائیں گے شامی کہتا ہے کہ میں ان سب چیزوں پر یقین نہیں کرتی روشی کہتا ہے کہ یہ لکی سان مجھے میری موم نے دیا تھا یہ واقعے میں ہی کام کرتا ہے شامی کہتا ہے کہ اگر یہ تمہاری موم نے دیا تھا پھر تمہیں یہ نہیں لے سکتی روشی کہتا ہے کہ تم اس کو لون سمجھ کر رکھ سکتی ہو سب تم میری طرح سمارٹ ہو جاؤ گی تب مجھے تم یہ واپس کر دینا یہ کہہ کر روشی چلا چاہتا ہے شامی اس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اتنا بھی انوئی نہیں ہے اب شامی اور روشی جب واپس چاہ رہے ہوتے ہیں تو دو کلاس میٹس انہیں بتاتی ہیں کہ اس دن والی بات کی وجہ سے وانگ شاہ اور جونی کے ترمیان ایک کامپیٹیشن ہو رہا ہے کامپیٹیشن کے بعد سنکا روشی اور شامی پر شلدی سے گراؤنڈ آ جاتے ہیں وانگ شاہ کی ٹیم ہار شکی ہوتی جونی سے کہتی ہے کہ یہ کامپیٹیشن پھر نہیں تھا کیونکہ تم لوگ کی ٹیم میں ساری لڑکی ہیں تو تم لوگوں نہیں جیتنا تھا یہ دنوں اسی بات کو لے کر شکرہ کر رہے ہوتے ہیں شامی اور روشی ان دونوں کو ریلیکس کرتے ہیں روشی کہتا ہے کہ اگر تم لوگ ریزرل سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا تو پھر ہم لوگ ایک لاسٹ راؤنڈ کھیل لیتے ہیں اس کے لئے یہ سارے مان چاہتے ہیں اب شامی بھی وانگ شاہ کی مدد کر رہی ہوتی ہے اس بار بھی جونی کی ٹیم ہی جیتنے والی ہوتی ہے لیکن فنشنگ لائن پر پہنچنے سے پہلے یہ سب گر جاتے ہیں جس کی وجہ سے شامی کی ٹیم جیت جاتی ہے یہ سب تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ جیت کریں لیکن جونی کی ٹیم کے ایک میمبر کہنے لگتی ہے کہ اس کامپیٹیشن کی بیس پر لوزر یا وینر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اگر کامپیٹیشن کرنا ہی ہے تو پھر ہم سٹڈی میں کرتے ہیں جس سائٹ کے سٹڈنٹس کے منتھلی ٹیسٹ میں زیادہ نمبرز آئیں گے وہ ٹیم جیت جائے گی اس پر یہ سب مان چاہتے ہیں لیکن جونی کی ٹیم اس بات کو لکے خوش ہوتی ہے کہ ان کی ٹیم میں شامی ہیں اس لیے یہ لوگ جیت جائیں گے اب وانگ شاہ شامی کے پاس اگزیم کے نوٹس لے کر آج آتے ہیں کہتی ہے کہ اگزیم آنے سے پہلے تم کوئی بھی نوولز نہیں پڑھو گی یہ شامی سے اس کے سارے نوولز اور فون لے لیتی ہے شامی اس کو کہتی ہے کہ تم پلیز مجھے یہ ورہ نوول دے دو بس مجھے اس کی اینڈنگ پڑھنی ہے لیکن وانگ شاہ اسے ریکویسٹ کرتی کہ ہماری خاتے تمہیں یہ چھوٹی سی قربانی دینی ہوگی تو شامی مان جاتی ہے روشی بھی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اب روشی بکسٹور آکر شامی کے لیے وہی نوول خریدتا ہے جو یہ پڑھنا چاہ رہی تھی بسارہ ہوگا جیسے ہی شامی یہ نوول دیکھتی ہے تو بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے یہ وانگ شاہ کے ڈسک سے چھرایا ہے روشی کہتا ہے کہ اتنی مشکل سے میں نے یہ خریدا اور تم مجھے یہ کہہ رہی ہو روشی کہتا ہے کہ شاید تم یہ پڑھنا نہیں چاہتی تو شامی روشی سب یہ میکزین چھیننے لگتی ہے روشی اس کو یہ میکزین نہیں دے رہا ہوتا شامی اس کی تعریف کرنے لگتی ہے اس دن کے روشی اس کو نوول دے دیتا ہے شامی نے بھی نوول پڑھنا شروع ہی کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہاں پر لودھائیو دیکھ لیتا ہے جو جلدی سے وانگ شاہ کو یہاں پر بلا کر لے آتا ہے وانگ شاہ بہت حصے میں سے کہتی ہے کہ تم کیا شپا رہی ہو شامی جلدی سے وانگ شاہ کے پاس چھاتے کہتی ہے کہ تم غلط مت سمجھو میں اپنی ٹیم کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گی یہ کہہ کر شامی کلاسرو میں چلی چاہتی ہے یہ روشی سے کہتے ہیں کہ تم دوبارہ شامی کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش نہیں کرنا روشی اس دن میں کہتا ہے کہ انہوں نے تو اس بار پر کچھ زیادہ ہی سی اس لیے لیا ہے آج مووی کلاس میں یہ انفیر ڈسائٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کونسے سٹورین کی فیوریٹ مووی لگانی چاہیے فار یہ ان شامی کی فیوریٹ مووی لے کر دیتا ہے یہ دیکھ کر شامی کو بہت اچھا لگتا ہے یہ سٹکی نوٹ پر فائن کو تھنکس لکھتی ہے فائن شامی سے کہتا ہے کہ یہ تو تمہاری فیوریٹ مووی ہے تو پھر تم یہ کیوں نہیں دیکھ رہی اب روشی بھی شامی کو میسج کر کے پوچھتا ہے یہ تو تمہاری فیوریٹ مووی ہے تم کیوں نہیں دیکھ رہی ہو شامی روشی کا میسج پڑھ لیتی ہے لیکن اپلائے نہیں کرتی اگلی سے وہ شامی لن کے ساتھ باہر ووک کر رہی ہوتی دیکھ لڑکی اس کے پاس آتے جس کا نام جھانگلی ہوتا ہے یہ شامی سے بہت 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 طرح سے بات کر رہی ہوتی ہے کہتی ہے کہ میرے نہیں سچتا کہ تمہارا ایڈمیشن اتنے اچھے ہائی سکول میں ہو جائے گا شاید تمہارے گریڈز امپروو ہو گئے ہیں شامی کہتی کہ میں بس لکی ہوں شامی کہتی کہ ابھی بھی تمہارے اگزیم میں لاسٹ آتی ہو شامی کہتی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں پڑھنے کے لئے جا رہی ہوں لیکن لینیس کو روکتی ہے اور شامی سے کہتی ہے کہ تم نے نیل پولش لگائی ہوئی ہے میں ریجر کو اس کے بارے میں جا کر ریپورٹ کرتی ہوں پھر وہ تمہارے ایکسرسائز پوائنٹس ڈیڈکٹ کر لیں گے یہ سن کر شامی کو حصہ آ جاتا ہے اور یہ شامی سے کہتی ہے کہ تمہارا ایڈمیشن اگر اس ہائی سکول میں ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بہت سمارٹ ہو تم ابھی بھی پہلے کی طرح سٹوپیڈ ہو یہ کہہ کر یہ چلی جاتی ہے یہ سب سن کر شامی بہت اپسٹ ہو گئی ہوتی ہے لینے اس سے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون تھی شامی کہتی ہے کہ جونئر ہائی سکول نہیں ہے میری کلاس میٹ تھی اس ٹائم پر میرے گریٹس بہت برے تھے میں کلاس کے لئے ایک برڈن بن جو کی تھی اس لئے سبھی لوگ مجھ پر ہسا کرتے تھے اگر میرے ساتھ کوئی دوستی بھی کرتا تھا تو یہ لوگ اس کا بھی مزاق اڑاتے تھے اس لئے میرا کبھی کوئی دوست نہیں بنا لین کہتی ہے کہ تم انہیں ہسنے دو وہ تمہارے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں اور ویسے بھی اب تم پر ہائی کے لئے بہت محنت کر رہی ہے اس لئے مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے گریٹس امپروو ہو جائیں گے پھر تم پر کل بھی نہیں ہسے گا یہ سن کر شامی لین کو تھانکس بھولتی ہے جیسے شامی اپنی کلاس میں آتی ہے تو اس کے کلاس میرچس کو سٹوپیڈ شرم کہہ کر چڑھا رہے ہوتے ہیں اسی نکلیم سے پچھلے سکول میں شامی کو چڑھایا جاتا تو یہ کہتی ہے تم لوگوں کو اس نام کے بارے میں کیسے معلوم ہے شامی کہتی ہے کہ مجھے یہ نام پسند نہیں ہے تم لوگ دوبارہ مجھے اس نام سے مت پکارنا لیکن یہ شامی کا مزاق اڑایا جا رہے ہوتے ہیں لین کو پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے یہ انہیں چھپ کرنے کے لئے کہتی ہے جونی پیپر پر شرم گرا کر کے شامی کے پاس لے آتا ہے یہ دیکھ کے شامی بہت غصہ ہو جاتی ہے وانگ شرز کو کہتی ہے کہ تم چھپ کیوں نہیں کر جاتے لیکن جونی شامی کو چڑھانے کے لئے اس نام سے پکارے جا رہا ہوتا ہے اتنے میں ہی روشی اور فائن یہاں پر آ جاتے ہیں چونکہ جونی کو چھپ کرنے کے لئے کہتے ہیں فائن جونی سے کہتا ہے کہ تم ابھی شامی سے معافی مانگو اسے مومنٹ پر یہ پارٹ ختم ہو جاتا ہے